دوستو ہمیں کبوتر ملا کبوتر بیٹھا اور وہ بہت ہی آرام سے بیٹھا سکون سے دوستو ہمیں اس ڈیزرٹ میں یہ پیجن ملا دوستو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ بیٹھا ہے دوستو اب ہم کوشی کریں گے اس کو جال لگانے کی دوستو کوشی کرتے ہیں جال سے کس طرح پان جی کیا ہے مل گئے دوستو کوشیز وہاں پہ ہے دوستو سراخ میں دیکھ لیئے ابھی ہم جاتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اور آپ کو ساہر چیزیں بتاتے ہیں دوستو اس طرح پہ دوستو کہہ رہے ہیں کہ ہے کو جس طرح پہ بڑے سراخ میں سے اس میں سے ہاں پہ جائیں گے اور اس میں سے ہم دیکھیں گے جی دوستو آج پھر ہمیں ڈیزرٹ میں آیا تو یہاں پہ کافی جو ہے وہ چیزیں رہتے ہیں دوستو یہاں پہ فاکس ہے گیدڑ ہیں اور یہاں پہ نا وہ باز بھی رہتے ہیں باز جنگلی کوئے ہیں کبوتر رہتے ہیں یہاں پہ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے ہاتھ آنے والی ہے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کافی لوگ یہاں پہ شکار کر کے جاتے ہیں بہت بڑے یہ � تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کیا چیز آتی ہے تو بڑی بڑی گھا رہے ہیں دوستو اس میں بڑے بڑے کیدڑیں ہیں بڑے بڑے لوŻ میں ہیں یہاں پہ تو بہت چیز ہے یہاں پہ تو اس کو دیکھنے کے لئے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ شکار بہت زیادہ کرتے ہیں تو رات کو زیادہ شکار کرتے ہیں گریمیوں میں ہیں وہاں سے ہمزان میں لوگ رات کو نکلتے ہیں just اور بہت زیادہ لوگ چیزیں پکڑ کے جاتے ہیں یہاں پہ باز ہے کبوتر ہیں تو اس طرح کی کافی چیزیں تو ہم بھی آج دیکھتے ہیں ہم جو ہے وہ سرج کرتے ہیں تو کیا چیز ہمارے ہاتھ جو ہے وہ آتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے ٹیلی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ ہم چڑھائی کریں گے اور اس کو پہ ہم جائیں گی اس وراخوں میں دیکھیں گے بہت ڈینجر کام ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لومڑی ہیں اس لئے جنگلی جو ہے وہ جانور یہاں پہ رہتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی چیز ہم ڈھونڈ لیں اور سیفٹی کے لیے لکڑی وغیرہ ہمارے پاس ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کوئی کیا چیز ہمیں رات ملتی ہے یا نہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو چیزیں وہ رات کو یہاں پہ سٹے کرتے ہیں دن کو چیزیں نکل جاتی ہیں اور دور کہیں چلی جاتی ہیں رات کو آکے انہیں سراخوں میں گھس جاتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لومڑی یہاں ہیں جنگلی کبوتر ہیں دوستو اس کے علاوہ جو ہے وہ باز ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ شیطر مرگ بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو پکڑنے کے بارے کوشش کریں گے کس طرح میں پکڑا دیا ادھر ادھر ہو رہا ہے ادھر ادھر ہو رہا ہے اور آخر کار دوستو ہم نے پکڑ لیا ہے یہ کبوتر کتنا شاندار کبوتر ہے دوستو اور کافی اس پہ رید بھی گر گئی ہے کیونکہ اوپر میں نے دونوں آت کیے تھے اور ما شاہ اللہ دوستو کتنا پیارا کبوتر ہے اس کی بہت پیاری پیاری آنکھیں اور یہاں پہ ہمیں آخر کار دوستو مل گیا اور واپس جا رہا ہے ادھر ہی لیکن ہم اس کو پکڑنے کوشش ہے دوستو ہم نے آخر کاری کبوتر پکڑا ہمیں مل گیا کبوتر بیٹھا ہے ہمیں اس ڈیزرٹ کے اندر بہت خوبصورت کبوتر دوستو ملا یہاں پہ بیٹھے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ہاتھ آگے کر لیتا ہوں تاکہ یہ باہر نہ نکلے اور اس کو کوشش کریں گے دوستو اس نے وہاں پہ گھونسلہ بھی بنایا ہوا ہے پتہ نہیں آپ اس گھونسلے میں اس نے کوئی انڈے دیئے ہیں بچے دیئے ہیں تو اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ یہ بیٹھا ضرور ہے اور آرام سے بیٹھا جیسے کوئی چیز کوڑک بیٹھ ہی ہے بہت زیادہ پیارا کبوترہ ماشاءاللہ فائٹ ہے بالکل دوستو اور بہت ہی اچھا کبوترہ دوستو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اور دوستو مجھے اسے لگ رہا ہے کہ اس کے نیچے انڈا ہے یہ بچہ ہے کوئی چیز ہے اور دوستو اس کے نیچے ماشاءاللہ یہ انڈا بھی ہے اور اس نے یہاں پہ گھنسلہ بنایا دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ تو یہ دیکھیں دوستو اب یہ جیسے نہ مرگی کوڑک بیٹھتی تیسرا کوڑک بیٹھا ہے یہ ماتی اور اس نے انڈا دیئے ہو دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اوپر بیٹھا تھا ایک انڈا شاید اس نے دوسرا انڈا بھی اتارنا ہے اس لیے رام سے جو ہے بیٹھا ہے تو اس کو ہم جو ہے رام سے ابھی پکڑنے کی دوستو کوش کریں گے بہت ہی پیارا کبوتر ہے دوستو